یہ کہاں میں نے پہلے بھی بتایا کہتے ہیں جی اکیڈمی کی اخراجات میں پہلے بھی بول چکوں ہماری اکیڈمی اخراجات کی بنیاد کے اوپر نہیں چل رہی ہے اب یہ وہ کیمرے کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں بندہ ایک ویڈیو کی ریکارڈنگ آج کل کے دور میں پانچ سات ہزار ویسی ہی لے لیتے ہیں آپ شادی کی سرمنی میں کسی کو بلا کے دیکھیں دس ہزار تک لے لیتے ہیں حالانکہ اس میں صرف ان میں ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے وہ بہت آسان ہے یہاں بچارہ وہ ہر وقت ریل ٹائم آڈیو لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اس طرح کی شادی کی کئی ریکارڈنگ خدا نہ خواستہ ہوئی نا تر لاکھر پیل اینڈنگ کے توڑے گنوں ہاں ان کو بے فکری ہوتی ہے کہ بس ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے بعد کار جا کے گانے پڑھ دیں گے ادھر تو ان کو ہوتا ہے کہ اگر علی بھائی کی کوئی بات جو بولی یہ تصویر میں ریکارڈ ہوگی ویڈیو میں ریکارڈ آڈیو میں نہ ہوئی تو ورکہ بنے گا اس لیے دیکھیں دو دو مائک لگے ہیں لہذا موبائل میں لہذا ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیمرے میں لہذا ہو رہی ہے کہیں پہ کوئی انٹرپشن آجی تو ڈبل آڈیو موجود ہے اور کان میں لگا کے بیٹھے ہوئے سامنے آپ مجھے بتائیں اگر میں اس کو ہر ہفتے کا پانچ سات ہزار پیہ دوں پینتیس چالیز ہزار پیہ تو مجھے اس کا دینا پڑ دے گا تو وہ والنٹیرلی آکے کام کر رہے ہیں تو چالیس ہزار پیہ کا یہ فنڈ آ رہا ہے جی مجھے فری کہ نہ میں اس کو دے رہا ہوں نہ وہ مجھ سے لے رہے اور کام چالیز ہزار پیہ کا فری ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پہ سیکیورٹی پہ جو لوگ ہوتے ہیں باقی جو معاملات کو معاملات کو امیر صاحب ہمارے لے کے چل رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی کے ایشیوز کو باقی جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں انکہ عثمان بھائی کیونکہ اس میں وہ خوش بھی رہتے ہیں وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو سارے معاملات الحمدللہ باقی ایڈے بھی لگے لگتے ہیں کوئی نہیں کہ میں تو انہوں سموزہ یہ چار اپلا آ سکا میں تو اڑوں گئے تھے بریانی دی دے گاں دے نہیں بلا گا چائز موزہ تو کھلا بلا سکتے ہیں اتنا تو ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ تو اس طرح سے پمفلٹ جہاں سے پرنٹ ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے پاکستان لیول کا بلکہ جنوبی ایشیا لیول کا ان کا پرنٹنگ پریس ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کے لئے وہ کام کرتے ہیں کاغذ ہم انہیں لے کے دے دیتے ہیں وہ پرنٹنگ کر دیتے ہیں ان کی کنٹریبیشن پرنٹنگ والی ہے پیسے نہیں ہم ان سے پکڑتے ٹھیک ہے تو الحمدللہ معاملات چل رہے ہیں اس طرح سے لوگ اپنے اعتبار سے اس طرح ہمارے کچھ دوست آئے ہیں کہ ہماری والدہ فوت ہو گئی ہے اتنی مشکاتیں ہماری طرف سے آپ فری کسی کو دے دیں آپ کو پتہ ہے میں ہر دفعہ انہوں سمٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی عالم دین ہے یا کسی مسجد کا امام ہے کسی بھی فرقے سے ہم اسے فری مشکات دیتے ہیں وہ اس طرح انہوں نے آ کے پیسے نہیں پکڑے ہم نے کہا بھئی سو مشکاتیں ہم نے مگوانی ہے یہ ایک کاؤنٹر نمبر ہے چو مقبہ اسلامیہ کو خود پیمنٹ کرو سو بلٹی کروا دو ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ان مستحقین تک پہنچا دیں گے اس طرح سے ہر بندہ کوئی اپنی ایفرٹ پوٹ کرتا ہے کوئی فرنشل انپوٹ پیسے کی شکل میں نہیں دیتا اپنی ایفرٹ کی شکل میں دے دیتا ہے تو اس طرح سے ماملات چل رہے ہوتے ہیں باقی جس طرح میں انپوٹ دے رہا ہوں تو میں تو کوئی پیسے نہیں لے رہا ہوں میری ویڈیوز رکارڈ ہوتی ہیں الحمدلہ وہ یوٹیوب پہ چڑھتی ہیں اور اس کی بہتا ہے چونکہ ہم نے ایک لیمیٹیڈ حق تک اپنا چینل مونٹائز بھی کیا ہے ویڈیو والا نہیں اگر میں ویڈیو ایڈ کے اوپر اس کو لے جاؤں تو ستر اسی لاکھ روپے ہم ہی نہیں کی کمائی کر سکتے لیکن ہم اسے جائز نہیں سمجھتے ہم نے اسے جے پی جی تک رکھا اس میں سے بھی ہمیں جو انکم ہوتی ہے اس سے ہمارے جو اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ الحمدلہ بڑے اچھے طریقے سے میٹ ہو رہے ہیں اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کے آگے ہاتھ بھیلانے کی خود بخود یہ معاملات جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کسی سے کوئی چندہ لینے کی ضرورت یا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ورنہ میں آپ کو بتاؤں میں اس وقت جس پلازے میں بیٹھا ہوں ایک ہفتہ صرف میں افرنٹ کروں نہ یہ پورا پلازہ خریج سکتا ہوں چندہ لے کے لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے کل کو میں اس دنیا سے جانے ہر بندے نے پیچھے کیا کریں گے یا میرا مزار بنایا کے لوگ دعا کرنے آیا کریں گے ویڈیوز تو میری یوٹیوب پہ ہوں گی یہاں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ دیکھیں گے اور یہ ہم نے خان کا چلانی نہیں ہے کہ میری جگہ آگے کوئی گھدی پہ بیٹھے گا نہیں وہ اللہ نے اس گھدی کے اوپر کسی کو بٹھانا ہے مولانا مدودی کی گھدی پہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کا کوئی بندہ نہیں بٹھایا ڈاکٹر اسرال کو بٹھا دیا مولانا ساکسا کو بٹھا دیا وہ لور میں مفیصلہ بات میں مولانا ساکسا فوت ہوئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حسینیت کا کام آگے کوئی لے کے چلے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گھدی کے اوپر بٹھا دیا لیکن بیٹھے جیلم پہ ان کی گھدی پہ جا کے نہیں بیٹھے میرے جانے کے بعد اس دعوت کے کام کی گھدی پہ کس نے بیٹھنا ہے کس وقت بیٹھنا ہے اس دارِ ارکم کی گھدی پہ کس جگہ پہ بیٹھنا ہے دنیا کی سیسے میں بیٹھنا ہے یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ اس طریقے سے یہ والا پیرینی مریدی کا نظام چلانے کے تو ہم خلاف ہیں اس لئے آپ بے فکر رہے ہیں ہم کوئی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے ہمارے اوپر کسی کی دھوست نہیں ہے اور آپ کو تو خیر ریل ٹائم پتہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے لیول پہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں پہ آ نہیں سکتا ہم کہتے ہیں یار قرائے لے لو آ جاؤ یہاں پہ کوئی بندہ کہتا ہے جی مشکات بھی جوازیں دیں میں نے ورار بیگی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مشکات اگر کوئی کہتا ہے مجھے فری چاہیے اور وہ واقعی ایسا ضرورت مند ہے اور دین کا کوئی کام کر رہا ہے پہلے اس کو اسٹیبلش کریں گے ورنہ تو ہم تو کروڑوں روپے کی مشکاتیں لیں ایک دن میں ہی فون پہ ختم ہو جائیں گی نہیں وہ پوری تحقی کرنے کے بعد اور وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ کام کر رہا تو زیرہ ہم یہاں سے ڈاگ میں بھیجیں گے چار ساڑھے چار ہزار خرچہ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں بھائی چار ساڑھے چار ہزار جو تم پہ لگانا ہے ہم نے ٹی سی ایس کا بھی خرچہ دینا ہے تم ہم سے پیسے لے لو کرائے کے جیلم آجو یہاں کے فری لے جو مشکات کو کیونکہ یہاں ہم ڈھائی ہزار روپے کی آپ مشکات دے رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں آپ چھے ہزار کی ہو گئی ہے ہمیں خود مشکات تین ہزار کی پڑھ رہی ہے کیونکہ آپ بلک میں اٹھاتے ہیں ادروائز مارکیٹ میں تو یہ پانچ ہزار سے کم کوئی نہیں دیتا ہے چھے ہزار اس کی قیمت ہے ہم آدھی قیمت میں ہمیں تین ہزار کی پڑھ رہی ہے پھر بھی ہم اپنی اکیڈوی میں پچیس سو کی دے رہے ہیں ہر مشکات میں پانچ سو روپے خود ایڈ کر رہے ہیں تاکہ لوگ خرید لیں گا اور مارکیٹ میں یہ آپ کو پچیس سو تین ہزار کی بھی نہیں ملے گی یہ آپ کو چھے ہزار کی جائیں دارت السلام سے جا کے مشکات کی عیمت پوچھیں گی چھے ہزار بتائیں گے چلے آپ کے لیے پانچ کرتے ہیں اٹھائی انہوں نے تین ہزار میں ہوگی ایک مشکات پہ آپ سے دو ہزار کمارے ہیں تین ہزار دنیا میں کوئی پروفیٹ ایسا ہے دنیا کی کوئی کتاب ہے جس کے اوپر اتنا پروفیٹ ہو دین سے ہی اتنا کماتے ہیں ہم اپنی جیب سے لگا رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں میں یہ در آ جاؤ مشکات لے جاؤ بجائے ہم ڈاگ میں ساڑھے چار ہزار کی دیں تمہارا تو کرایا ہزار پہ ہوگا ڈائی ہزار کی مشکات ہمارا ہزار اور بچ جائے گا پہنتیس ہوگی ہمیں مشکات پڑے گی تو تم دارِ ارکم کا محول بھی اللہ کی خانقہ کا محول بھی دیکھ لوگیں تو آؤ یہاں سے ہو کے جاؤ یہ کہتا ہے انجینئر صاحب جیلم بلاتے ہیں لوگوں کو اور چندہ لینے سے بلانا ہوا میں میں توڑے پیر تھے بلانے سے چندہ لینے ہاں ہاں کھوانے ہاں میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو آپ کے پیر نہیں کرتے تھے آپ کے علماء نہیں کرتے تھے میں نے اس کی اُلڑ چلنا ہے اور چندہ منگ دے سن میں خود کھوانا ہے تو آنوں تو اس لئے آپ کو بلائے جاتا ہے اس محول کو اپزرب کریں اور اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے یہاں آپ دیکھیں جتنے لوگ ہزاروں میں لوگ جا چکے ہیں سب کورسچ پیپرز فری ملے ہیں دودھ پتی سمو سے ذرا آپ کے لیگلیشن کریں کروڑوں میں رقم بنتی ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں ایک درخت ہے سونے کا جس کی جڑے پتے شاخیں ساری سونے تو اس میں سے میں ایک ڈلی کاٹ کے عثمان بھئی کو دیتا ہوں یہ مارکیٹ میں پیچتے ہیں لاکہ پیسے امیر صاحب کو دیتے ہیں امیر صاحب لنگر چلا رہے ہیں ترکا ٹھیک ہے تو میرے دیں یہی بندہ سنگنا جیتا تسے کوئی انجلی ہو سکتا تو سنکار تو آٹے اگر بابے کار سکتے نہیں بابیانوں مان کے اسی اللہ مان کے نہیں کار سکتے یہ میں تفنن کے طور پر بات کروں ایسے ہوتا نہیں ہے تو اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کام چلا رہا ہے کوئی ہم بینیفیشری نہیں سنسٹر